اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو مطالب پاکستان کا سیکنڈ لیکچے ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں جو ہے باب نمبر دو کا تفصیلی سوال نمبر چھے آج ہم تفصیلی سوال نمبر چھے کا ہاف جو ہے نا وہ پورشن کریں گے یعنی ون اور ٹو ہیڈنگ جو ہے وہ کریں گے ہمارا تفصیلی سوال جو ہے وہ سوال نمبر چھے ہے جنرل ایوب خان کے مارشل اللہ کے اسباب کیا تھے لونکوشن نمبر چھے ہمارا جنرل ایوب خان کے مارشل اللہ کے اسباب کیا تھے وضاحت کریں اس کا آنسر آپ کی بک کی پیج نمبر فورٹی ٹو پر ہے تو چلتے ہیں پیج نمبر فورٹی ٹو کی طرف جی ہماری بک کیا پیج نمبر فورٹی ٹو آ گیا ہے آپ کا لونکوشن نمبر چھے یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہ پورا پیج آئے گا اور اس کے بعد سیکنڈ پیج پر یہاں تک دستور سازی میں سلسل رکاوٹ جو ہے یہاں تک آپ کا لونکوشن نمبر سکس مکمل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم جنرل ایوب خان کے دور کی جو ہے نا وہ یعنی اسباب کیا تھے اس کی ہیڈنگ نمبر ایک اور دو کریں گے جنرل ایوب خان کے مارشل اللہ 27 اکتوبر 1958 کے اہم اسباب درزیل تھے ٹھیک ہے مارشل اللہ کیسے کہتے ہیں کہ جو برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے اس کو ختم کر کے حکومت کو ختم کر کے ملک کا سارا انتظام جو ہے وہ فوج کی ہاتھ میں آ جاتا ہے اسے مارشل اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں جو ہے نا وہ یو خان کی پکچر بھی دی گئی ہے جو کہ جنرل تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ مارشل اللہ لگایا تھا ملک کا پہلا مارشل اللہ 27 اکتوبر 1958 میں لگا تھا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ہیڈنگز کی طرف سیاسی قیادت کا فقدان سیاسی قیادت سے کیا مراد ہے یعنی جو مدبر سے سیاسی لیڈر تھے ان کی کمی تھی فقدان کا مطلب ہوتا ہے کمی اور سیاسی قیادت یعنی لیڈرز جو ہیں چودہ گست 1947 کو پاکستان کا قیام بلے سگیر کے کروڑوں مسلمانوں کی تاریخ ساز جدوجہد اور مسلمان مسلم رہنماؤں کی بے لوز قیادت کا نتیجہ تھا تاریخ ساز جدوجہد یعنی مسلسل تاریخ میں جو ہے نا وہ دہرائی جاتی ہے ان کی جدوجہد کہ انہوں نے کس قدر مشکت کی کس قدر مسلسل ہمت اور لگن سے پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی ہمارے بزرگان نے اور مسلمان رہنماؤں کی بے لوز قیادت یعنی ہمارے جو رہنماؤں تھے قائد آزم علامہ اقبال سر سید احمد خان مولانا محمد علی جوہر یہ وہ مسلمان رہنماؤں تھے جنہوں نے تمام مسلمانوں کی قیادت کی ان کو ان کی جو ہے نا وہ رہنمائی کی مگر بدقسمتی سے قیام پاکستان کے ایک سال بعد بانی پاکستان قائد آزم وفات پا گئے اور نائنٹین فیفٹی ون میں قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا لیاقت علی خان ملک کے پہلے وزیر آزم تھے ٹھیک ہے ان کو نائنٹین فیفٹی ون میں بھی ان کو بھی شہید کر دیا گیا اس طرح آزادی کی فوراں بعد ہی نوزائدہ ملک نوزائدہ ملک کا کیا مطلب ہے یعنی نیا نیا بننے والا نوزائدہ ملک قائد آزم اور لیاقت علی خان جیسے محب محب وطن محب وطن یعنی وطن سے محبت رکھنے والے مدبر یعنی اکل مند سمجھ بوجھ رکھنے والے اور دور اندیش رہنماؤں دور اندیش کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو دور کی سوچنے والے ہوں جلد باز نہ ہو بلکہ ملک کو ایسی طریقے سے لے کر چلے جو آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہنماؤں سے محروم ہو گیا ان قائدین کے ان قائدین کے رخصت جانے کے بعد پاکستان میں اہل سیاسی قیادت کا بہران ہو گیا یعنی سیاسی قیادت کا بہران ہو گیا یعنی ایسے لوگ جو پاکستان کو صحیح طریقے سے لے کر آگے چل سکتے تھے ان کی کمی ہو گئی بہران کا مطلب ہوتا ہے نقصان ہو گیا اب ملک کی باگ دوڑ ایسے قائدین کے ہاتھوں میں آگئی باگ دوڑ یعنی ملکہ انتظام و انسرام ملک کو چلانے والے ایسے لوگ تھے جو مطلوبہ قومی وحدت پیدا نہ کر سکے قومی وحدت یعنی جو پوری ملک کو ایک مٹھی کی طرح نہ رکھ سکے اور نہ ہی صوبائی لسانی اور معاشی بہرانوں پر قابو پا سکے ٹھیک ہے صوبائی سے مراد یعنی صوبے آپس میں لڑنے لگے پنجاب سندھ سرحد بلوچستان آپس میں ان کے جو لیڈران تھے وہ جو ہے نا وہ ان میں صوبائی تھا صوبہ تھا آگے لسانی زبان کا مسئلہ اور معاشی بہرانوں پر قابو پا سکے معاشی ہے نہیں معیشت سے ریلیٹیڈ کلیر تو یہ ہو گئی ہماری سیاسی قیادت کا فقدان اگلی ہیڈنگ ہے انتخابات کا التوا التوا کہتے ہیں دیر ہو جانا کسی کام کو لٹکا دینا ڈیلے ٹھیک ہے ڈیلے کر دینا آج کر لیں گے کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے انتخابات کہتے ہیں الیکشنز کو پاکستان کو سیاسی بہران سے دور رکھنے کا دور کرنے کا ایک اہم سبب انتخابات کا التوا تھا یعنی الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے کر دیئے گئے بہت دیر ہو گئی ابتدام ملک میں عام انتخابات منعقد نہ ہوئے صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کروائے گے عام انتخابات یعنی وفاقی سطح پر مرکزی سطح پر انتخابات نہ ہوئے صوبوں میں باری باری انتخابات کروائے گے نائنٹین ففٹی سکس کا دستور منظور ہونے کے بعد یہ توقع تھی نائنٹین ففٹی سکس کا آئین جو پاکستان کا پہلا آئین تھا جب یہ بن گیا تو اس کے بعد جو ہے نہ توقع تھی کہ ایک سال کے اندر اندر انتخابات منعقد کیے جائیں گے لیکن نائنٹین ففٹی سیون میں متوقع انتخابات کو نائنٹین ففٹی نائن تک ملتوی کر دیا گیا انتخابات میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت نہیں جو ہے نہ وہ سامنے آ جاتی یہ ٹھیک ہے جو لوگ ملک کے لیے اچھا کام نہیں کر رہے ہیں ان کو چینج کر کے دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ لوگ اپنی پسند کے قوم جو ہے وہ اپنی پسند کے نمائندے منتقیب کر کے ان سے جو ہے نہ وہ خدمت لیتی ہے تو جب انتخابات ہی نہیں ہوں گے تو جو لوگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے رہیں گے ان کو اترنے کا موقع نہیں ملے گا تو دوسرا سبب مارشل اللہ کے جو ہے نہ مارشل اللہ لاغو ہونے کا دوسرا سبب کیا تھا انتخابات کا التواہ یہ دونہ ہیڈنگ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے ٹھیک اوکے ٹیک کیئر